تو صوفیہ فرماتے ہیں سو باتوں کی یہ بات دنیا میں ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے کشتی پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی کشتی پانی میں رہے تو تیرتی رہے گی پانی اندر آ گیا تو ڈھوپ جائے گی تم دنیا میں رہو خیر ہے دنیا تمہارے اندر نہیں آنے چاہتے اور اگر دنیا تمہارے اندر آگے تمہارے پنلے کچھ بھی نہیں بچے حضرت امام ابو نعیم الاسفہانی ہلیہ میں لکھتے ہیں کہ جس نے دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھا اللہ اس کے دل سے زہد و تقوے کے نور کو کینچ لیتا ہے اس کا دل اجڑ جاتا ہے اگر اس کا مطمئن نظر دنیا میں لگی ہے اللہ اکبر حضرت حالصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی خدمت میں حاصل ہوئے تو واقع قریب نے ان کو کہا کیفہ اس بحتہ یا حالصہ حالصہ بتاؤ تم نے صبح کیسے گزارے انہوں نے کہا کہ میں نے حالت ایمان میں صبح کی ہے تو کہا ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے تیرے اس دعوے کی دلیل کیا ہے تو عرض کیا رسول اللہ میں نے صبح اس حالت میں کی ہے کہ سونا اور مٹی میری نظر میں برابر تھے چاندی اور سنگریزے میری نگاہوں میں برابر تھے دن میں نے روزے میں بسر کیا شب عبادت میں بسر کیا اور اس کا نتیجہ مجھے یہ بلا کہ سونا اور مٹی میری نظر میں برابر ہو گئے اور اب میری کیفیت باطن یہ ہے کہ میں اللہ کے عرش کو یوں دیکھ رہا ہوں جتنا دن چڑھا ہوا ہے اور جنت میں جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں اور جہنم میں جہنمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس کیفیت کی حفاظت کرو رومی کہتے ہیں کہ پیٹ بھر جاتا ہے آنکھ نہیں بھرتے تو اس لیے آنکھ کیسے بھرے گئے یہ کنات سے بھرے گئے اور جب انسان اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی سوکھی ہو جاتی ہے آج ہر بندہ ٹینشن میں مقتلا ہے جو جس حالت میں ہے مطمئن نہیں ہے آؤ تمہیں حضور کا ایک فرمان سنو سید ناجی المتضار رضی اللہ تعالی عنہ کی مربیات سے میرے آقا نے فرمایا جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے بندے تجھے تو ضرورت تھی بچوں کی فیس بھی چاہیے تھے دو تین وقت کا کھانا بھی چاہیے تھا تجھے بچوں کی بیماری کے لیے دوا بھی چاہیے تھے تجھے سردی اور گرمی کے لیے لباس بھی چاہیے تھا تجھے سر چھپانے کے لیے چھت بھی چاہیے تھے لیکن تُو راضی ہو گیا مجھے مالک جس حال میں رکھے میں بابا خوش ہوں تو کہا جو اللہ کے دیئے پر راضی ہو گیا اس کو ضرورت تھی پھر بھی راضی ہو گیا تو مجھے تو تمہارے عملوں کی لوڑ بھی نہیں ہے تو جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو گیا واصف علی واصف مرہوب نے ایک بڑی خوبصورت بات کری تھی اس نے کہا تھا کہ خوشی اور غم کیا ہے تو غم کی تعریف اس نے کرتے ہوئے کہا اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے ہوگا وہی جو رب چاہے گا لیکن بندہ جو کچھ اور چاہ رہا ہے تو پھر بے چینی اور اس طرح پیدا ہو جائے غم بن جائے گا لیکن اگر اپنی چاہت مالک کی چاہت میں گم کر دے تو پھر جس حالت میں بھی وہ رکھے بندہ خوش ہو گیا تو پریشانی ہی ختم ہو گئی تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہ وہ دولت ہے جس سے اہل اللہ کو تمانیت نصیب ہوتی ہے کھرپتی لو دولت کے امبار رکھنے کے باوجود بھی قرار کی دولت سے مالا مال نہیں ہوتے نید کی گولیاں کھا کے انہیں نید آتی ہے اور یہ فقیر جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا چین کی نید سوتے ہیں ان کو قرار کیسے آ جاتا ہے یہ رب کی رضا پہ راضی جہاں گیر دریائے راوی کے کنارے سیر کرتا ہوا گیا تو ایک ریت کے اوپر فقیر لیٹا ہوا تھا تو فقیر کے قریب سے گزرا اس میں جنبش ہی نہیں ہوئی تو بادشاہ کے دل میں آیا کہ شاید اس نے مجھے پہچانا دی کہ میں قوم تو دھوک گیا اور فقیر کو کہنے لگا کہ کیسی زندگی گزر رہی ہے تو فقیر نے بڑی بے نیازی سے دیکھا اور کہا کچھ تو تیرے جیسی گزر رہی ہے اور کچھ تیرے سے بہتر بھی گزر رہی ہے اس نے کہا شاید تُو نے مجھے پہچانا نہیں کہا بادشاہِ وقت تو پہچانتا ہوں تو کہا پھر یہ کیا بات کہہ دی میرے جیسی زندگی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا یہ جائے کہ میرے سے بہتر تو میں شاہی دربار کے جمال کا کیا بتا رہا ہوں کس طرح وہاں حسن اور جمال اور خوبصورتیاں اور آسائشیں اور آسودگیاں ہوتی ہیں کہا بادشاہ تُو پھولوں کے بستر پہ سوتا ہے اور میں اس ریت پہ سوتا ہوں جب آنکھ لگ جاتی ہے تو تجھے خبر نہیں ہوتی کہ میں کہاں لیٹا ہوں خبر مجھے پہ نہیں ہوتی اس وقت تیری اور میری زندگی ایک جیسی گزر رہی ہے اور جب سہری کے لمحے ہوتے ہیں تو سو رہا ہوتا ہے میں اٹھ کے مسلح بچھا لیتا ہوں وہ زندگی تیری زندگی سے بہتر گزر رہی ہے تو انسان پھر جب اس کی رضا کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے تو پھر اس کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے مومن کے لیے موت توفہ ہے عام لوگوں کے لیے تو موت ایک بھیانک منظر ہے لیکن توفت المومن الموت مومن کے لیے موت بھی توفہ ہے اس لیے جب اہلاللہ انتقال کرتے ہیں تو ماننے والے عرص مناتے ہیں اور عرص شادی کو بیتے ہیں کیونکہ یہ وصلِ محبوب کی گھڑیاں ہوتی ہیں حضرتِ بیلالِ حبشی کا جب آخری وقت آیا تو سانس ٹوٹنے لگی تو زوجہ سرحانے بیٹھی تھی اس نے کہا واہ حسنا ہو ہائے افسوس میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے تو اب اس سانسیں واقع تھی تو حضرتِ بیلالِ حبشی نے پلٹ کے دیکھا کہا یہ کیا بول رہی ہو مجھے مبارک دو میں اپنے آقا محمدِ عربی کو ملنے جا رہا ہوں یہ تو وصلِ محبوب کے لمحے ہوتے ہیں تو موت تو توفہ بن جاتی ہے ایک والے نے کہا تھا نا نشانِ مردِ مومن بات اگوئیں چون مرد آئے تبصم برنبِعوس آہ تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں جب موت آتی ہے لبوں پہ کامیابی کی مسکرات ہو حضرتِ خلیل اللہ کے پاس حضرتِ جدائی آزرِ خدمت ہوئے پوچھا کدھر آئے ہو کہا قبضِ روح کے لئے آئے ہو تو خلیل عربی میں گہرے یار کو کہتے ہیں گوڑے دوست کو تو کہا تجھے رب نے بھیجا ہے قبضِ روح کے لئے تو میرے مالک سے جا کے کہے کہ رب مجھے اپنا خلیل بھی قرار دیتا ہے اور تجھے میری روح کے قبض کرنے کے لئے بھیج دیا کبھی کسی یار نے بھی یار کی موت چاہیے کبھی آج تک ہوئے کوئی یار اپنے یار کی موت چاہے تو جبریل واپس چلے گئے بار کا حجدی محرز گزار ہوئے مالک تیرا بندے تیرے بندے نے یہ پیغام دیا تیرے خلیل کا یہ پیغام ہے بھلا کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے کہا پھر جا اور میرے خلیل کو میرا سلام دے اور جا کے کہے کبھی ایسا بھی ہوا ہے یار نے یار کو بلایا ہو یار ملنے بھی نہ آئے تو روح بے چین ہوگی کہا جلدی کر میری روح قبض کر تو موت پھر بھیانک نہیں ہوتی تو فتر مومن بن جاتی ہے ربی بن عراج ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے جلیل قدر تابی گزرے ساری زندگی نہیں ہسے فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوتا اور جب تک یہ یقین نہ ہو دھڑکا لگا رہے یہ مومن کی زندگی حضرت یبی ملیکہ تابی کہتے ہیں میں تیس اصحابے رسول سے ملا ہوں بخاری کتاب الایمان تھا یہ تیس اصحابے رسول سے میری ملاقات رہی ہے اور کہتے ہیں ہر ایک ایمان کے بارے میں ڈاٹا فکر منت کہ میرا ختمہ ٹھیک ہو جائے رنگہ رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریاہ اوصلہ جانیے جستہ توڑ چڑے کتنے لوگ ہیں کہ کس مقام پہ پہنچے ہوئے آخر عمر غمرا ہو جاتی ہے ہمارے سامنے بلعم بن باورا کی مثال موجود بنی اسرائیل کا مستجابت دعوات ولی تھا اور جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانتا تو موہ پہ بعد میں پھیرتا قبول یہ پہلے ہو جاتی اور پھر اسی کے بارے میں کہا گیا ماسالوہو کماسلل کن اس کی مثال کتے کی مثال زبان لٹک گئی زمین چاٹتا تھا تھا مستجابت دعوات ولی لیکن انجام اچھا نہ ہوا نبی کے خلاف ہاتھ اٹھا دیئے برباد ہو گیا سب کچھ سلب کر دیا گیا قرآن نے کہا اس کی مثال کتے کی مثال ہے اسی لئے میاں صاحب بولے پڑھنے اٹھے مان کرینا تے نا آکھی میں پڑھیا او جب بار کا ہاتھ صداوے متہ روڑ دےوے دودھ کریا جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے اتنی دیر تک دھرکا لگا رہے دھر لگا رہے یہ مومن کی زندگی ہے انما العامالو بن خواتین حضرت باعجید بستامی سے ایک بڑھیا نے پوچھا حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئی کہا پوچھئے کہا میرے گدے کی دو مچھی ہے یا آپ کی داڑی اچھی یہ مسئلہ کو مجھے پوچھے پھر جانے کا ہم پائے لیکن باعجید رو پڑے کہا بڑھیا تیرے اس سوال کا جواب فیل حال تو میرے پاس نہیں یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتا حضرت باعجید بستامی کا انتقال ہو گیا بہتر سال کی عمر میں بڑھیا خواب میں ملی خواب میں باعجید ملی بڑھیا کو بڑھیا نے کہا حضرت میرا سوال اسی جگہ پہ کڑا ہے تو آپ نے اپنی داڑی پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا اب تیرے گدے کی دم کو میری داڑی سے کیا نسبت ہو سکتی تو بڑھیا نے کہا حضرت مجھے بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا تو سنی حضرت باعجید نے کیا جواب دیا کہتے ہیں جب میں مالک کے روبرو حاضر ہوا تو میرے مالک نے مجھے پوچھا اے بڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا تو میں نے جواب انہرز کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئے تو بادشاہ فقیروں کو یہ تو نہیں پوچھا کرتے کہ کیا لے کر آئے ہو فقیروں کو تو یہی پوچھا جاتا ہے کیا لینے آئے ہو میں لے کر کچھ نہیں آیا تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا ہوں اللہ نے بغیر حساب کے میری مقفت فرد تو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے بندہ یہ مومن کا دل تہلتا رہتا ہے نہ جانے اگلا لمحہ کوئی کمزور نہ جائے اور میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے تو یہ مومن کی زندگی ہے روپی بن حراش اب ہی ہے ساری زندگی ہسے نہیں فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہو میرے حضور نے فرمایا لو تعلمونا ما عالمو لدہتم قلیلن ولا بقیتم کسی را جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تمہارے چہروں پہ مسکر آخر نہ آتی تم روتے ہی رہتے ساری زندگی نہیں ہسے خیر وقت آخر آیا روپی بن حراش کا انتقال ہو گیا ان کے بھائی ربی بن حراش غسال کو گلال آئے کہ میرا بھائی پوت ہوگیا انہیں غسل دیتا وہ غسل خانے میں داخل ہوا غسال تو فوراں باہر آپس آگے کیا ہوا ہے کہا یا ترہا بھائی بڑا عجیب ہے ہوا کہا ہم اسے غسل دیتے ہیں یہ آگے سے مسکر آتا کہا میرے بھائی نے قسم کی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا تو آج مرنے کے بعد مسکر آ رہا ہے تو اس نے انجام بخیر دیکھ لیا ہے پودے شہر میں شور مچ گیا کہ ایک شخص مرنے کے بعد مسکر آیا ہے بعض نے کہا اوہ گڑی ہوئی کہانیاں ہیں بلا بندہ مرنے کے بعد بھی مسکر آ سکتا ہے بعض نے کہا یار بندہ تو اچھا تھا ایک بہت بڑا حجوم اکٹا ہو گیا اور ان کے گھر کا رخ کرتا ہے کچھ شوق دیدار میں چل پڑے کچھ محض تماش آئی ہیں کچھ تیکھے تیکھے سوال لیے کہ اہل خانہ سے پوچھیں گے کیا ہوا کیسا ہوا کچھ ہسنے کے لیے تمسکر اڑانے کے لیے ساتھ چل پڑے ملے جلے جو لوگ اور ایک بہت بڑا طوفان ان کے گھر کا رخ کرتا ہے اتنے میں انہیں غسل دے کہ چادت چار پائی پر ڈال کے کفن بھی اڑایا جا چکا لوگ داخل ہوئے قبل حصے کے کوئی سوال اٹھاتا اور اہل خانہ جواب دیتے روبی بن حراش جو فوت ہو گئے ہیں انہیں نے کفن ہٹایا اور ہاتھ بارد نکالا اور آنے والوں سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا وَعَلَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ لوگ حیرت میں ڈوب گئے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ عَتَتَقَلَّمُ بَعْدَ الْمُوتِ عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو قَالَ نَعَمْ عَتَقَلَّمُ بَعْدَ الْمُوتِ کہا ہاں میں مرنے کے بعد باتیں کر رہا عرش پرشتے بانگا ملیاں تے مکہ پہ گیا شور بلے شاہ اسا مدنا نہ ہی تے گور پیا کوئی ہو فَعَلَا نُحِيَ يَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبَ اور اکبال بولا فطرتِ حَسْتی شہیدِ آرزو رہتی نہ ہو خوب در پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو موت کو سمجھا ہے غافل اختتامِ زندگی یہ ہے شامِ زندگی صبحِ دبا میں زندگی لوگوں نے کہا تے رب نے دیسا سلوک کیا کیا امام ابو نعیم الاسبان نحلیہ میں لکھا الغوز الانف کے اندر امام سرحیلی نے لکھا امام جلال الدین سیوتی علیہ رحمہ نے کفایت وطالبِ لبیب فی خصائصِ حبیب میں لکھا اور قاضیِ یاد نے الشفاہ میں لکھا لوگوں نے کہا بتا تے رب نے دیسا سلوک کیا کیا تو ربی بول کے کیا گئے استقبالانی ربی غیر حضبان اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا اس نے روح و ریحان کے پھول میرے گلے میں لکھا لیا لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کرتی شکر ہے ایک مرنے والا بول پڑا ہے کوئی در کی بات پوچھ رہا ہے کوئی در کی بات پوچھ رہا ہے جب سلسلہِ کرام طول پکڑنے لگا تو ربی بن حراش بول کے کہنے لگے اجی ربی ولا توخی ربی لئنہ آبا القاسم ینتظر علیہ السلام دیر نہ کرو مجھے جلدی قبرستان میں لے جاؤ تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو امام الانبیہ میرے جنازے کا انتظار کر فالا نُحِيَ يَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبَا کہا جب تم میرے ہو جاؤ گے تمہیں ستری پاکیزہ زندگی دے دوں گا یہ زندگی بھی خوشگوار گزرے گی برزر کی زندگی بھی خوشگوار گزرے گی اور حشر کے دن بھی لوگ ایڑیاں اٹھا اٹھا اگر دمیتے کے لیے اور جنت پہ جو مقامات رفیہ ملیں گے وہ تو پھر تمہارا مقصود خاص ہوگا تو جو میرے ساتھ بابستہ ہو جائے آسالِ اعمال کا حسط جمال جس کو نصیب ہو جائے اور ایمان کی شرط کے ساتھ چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ غورت ہو شرط ہے کہ وہ مومن ہو اسے حیاتِ تیبہ ستری اور پاکیزہ زندگی بخش لیتے ہیں فقیر نام دنا دا باہو قبر جنہ دیجئے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ اللہ